بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیر طلب و طالبات کیسے ہیں آپ ہمیں امید ہے کہ آپ اور آپ کے والدین ہیڈیس سے ہوں گے آپ سب نے اپنی آرلائن کلاسیز بقائدگی سے لینی ہے اور گھر کا کام بھی بقائدگی سے کر کے سکول کے ویڈس اپ نمبر پر بھیجنا ہے چلیے چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف یہ آپ کی اسلامیات کی کلاس ہے اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں مطالعہ اسلام پیارے بچوں صفحہ نمبر چھے کھولیں صفحہ نمبر چھے ایمانیات و عبادات ایمان کے معنی معفوم معفوم اور معنی ہم جانتے ہیں ایمان کا ایمان کا لازلی معنی مان لینا حق سمجھنا اور کسی چیز پر پکتہ یقین رکھنا ہے اور شہیت میں ایمان ان تمام چیزوں کو ماننا انہیں حق جاننا ان پر پکتہ یقین کرنا ہے جن کی خبر ہمیں رسول کریم نے دی ہے انسان اس چیز کو تو مان لیتا ہے جسے وہ دیکھ لے یا سمجھ لے انسان اس چیز کو تو مان لیتا ہے جسے وہ دیکھ لے یا سمجھ لے لیکن ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اس چیز کی صداقت اور حقانیت حقانیت پر پکتہ یقین رکھے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے یعنی انسان ہر چیز کی صداقت اور حکانیت حکانیت پر فکتہ یقین رکھے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مثلا جب انسان اپنے پاس کسی دوسرے انسان کو دیکھتا ہے تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ میرے پاس دوسرا انسان موجود ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اور انسانوں کے کاندوں پر دو فریشتے ہیں جو انسان کے عمال لکھتے ہیں ایک انسان اپنے سامنے دوسرے انسان کو تو دیکھتا ہے لیکن نہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے اور نہ ہی اپنے کاندوں پر فریشتوں کو دیکھتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور فریشتوں کے موجود ہونے کی خبر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی مجود ہونے پر ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے مجود ہونے پر پھٹا یقین کر لینا چاہیے اسی چیز کو ایمان کہا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دنیا کی بنیادی اور اہم ترین باتیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری خالق و مالک ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں جو کائنات نے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احسانوں کی رینمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا ان پر کتابیں نازل فرمائی اور آخرت حق ہے دنیا کی انہی بنیادی باتوں کو ایمانیات کہا جاتا ہے اور ان کو عقائد بھی کہا جاتا ہے انہی باتوں کو ایمانیات اور عقائد کہا جاتا ہے انہی ایمانیات یا عقائد میں سے پہلا عقیدہ توحید اس سے کچھ وزاخت درزائی ہے عقیدہ توحید عقیدہ توحید کو ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہا جاتا ہے توحید کا لغزی معنی کسی چیز کو ایک معنی یا اسے یقتہ معنی ہے شریعت میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں صفات میں اور صفات کی تقاضوں میں ایک معنی جائے نہ اس کی ذات میں کسی کو شہریک کیا جائے اور نہ اس جیسی صفات کسی میں معنی جائے نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو شہریک کیا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات اور اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو شہریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے اگر کسی نے یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے یا اس کی صفات اللہ تعالیٰ جیسی ہیں یا رازق تو اللہ تعالیٰ کو ماننا لیکن رزق کسی اور سے ماننا یعنی یہ سب باتیں عقیدہ توحید کے منافع اور شرک کہلاتی ہیں یعنی یہ ساری باتیں عقیدہ توحید کے منافع اور شرک کہلاتی ہیں سورہ کلاس میں عقیدہ توحید کو بہت اقتصار اور پوری جامیت جامیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور عقیدہ توحید کو بیان کرنے میں یہ ایک جامیت سورس ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلالالہ فتاب نے پڑھی ہوگی سورس کلاس اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے وہ معبود برحق بے نیاز ہے نہ اس کا باپ ہے نہ کسی کا باپ ہے یعنی کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہے ان کا کوئی باپ نہیں ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے وہ معبود برحق بے نیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لحاظ سے بے نیاز ہے کوئی اس کا کوئی اس کا مصیر نہیں ہے مصیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اس جیسی کوئی چیز نہیں اس جیسی کوئی چیز نہیں یہی وجہ ہے کہ صرف وہی عبادت کا مستحق ہے انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اسبات توہی اسبات کا لغوی معنی کسی چیز کو ثابت کرنا اسبات توہی سے مراد اقلی طور پر ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہی اس کائنات وہی اس کائنات کی خالق و مالک ہے اقلی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کئی طریقوں ثابت کر سکتے ہیں جن میں چند ایک درجائی ہیں نمبر ایک ہم بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں جنہیں ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہم بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے لیکن شواہد کی بینا پر مانتے ہیں مثلا ہم نے کشی سکل کو نہیں دیکھا لیکن چونکہ انسان ہوا کی چلتے ہوئے ہوا کی چلتے ہوئے بھی فضائے میں اُڑ نہیں جاتا فضائے میں اُڑ نہیں جاتا لیکن زمین پر ہی رہتا بلکہ زمین پر ہی رہتا ہے بلکہ زمین پر ہی رہتا ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ زمین انسان کو اپنی طرح کھینچ رہی ہے اور کشیش سرکل موجود ہے ایسے ہی ہمیں کئینات کو دیکھ کر ماننا پڑے گا کہ کوئی اس کو بنانے والا اور اسے چلانے والا ہے نمبر دو جب ہم یہ چیز تسلیم کرتے ہیں کہ ہر کام کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے کوئی کام بھی بغیر کسی کے کرنے والے بغیر کسی کے کرنے والے کے نہیں ہوتا تو اس دنیا کو بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا نمبر تین دنیا ایک متعین نظام متعین نظام کے تحر چال رہی ہے سورج اپنے مہین وقت پر نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے ہم اپنی اوقات میں بدلتے ہیں رات اور دن ایک مہین ترطیب سے آتے جاتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی منصوبہ ساز ہے جس نے اس کہنات کو اتنی منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا اور چلا رہا ہے نمبر چار انسان کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ انسان ہمیشہ سے کسی بڑی ذات کے آگے جھکتا آیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں عقیدہ توحید کا شہور رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کہ انسانی زندگی پر اثرات جب انسان اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے عقیدہ توحید انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب کرتا ہے ان میں سے کچھ درزائل ہیں نمبر ایک جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانتا ہے وہ مانتا ہے کہ عزت و ذلت زندگی اور موت سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے تو وہ خوددار ہو جاتا ہے اور اس کی ذات نف بحال ہو جاتی ہے نمبر دو بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور مجھ سے واپس لے سکتا ہے تو اس میں آجزی آ جاتی ہے اور وہ تکبر سے بچ جاتا ہے نمبر تین اگر انسان پر زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری اس مشکل کو حل کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور میری مشکل کو حل کرے گا تو وہ مایوس نہیں ہوتا نمبر چار انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری محنت سے ادا کرتا ہے اس میں احساسِ ذمہ داری پیدا ہوتی ہے نمبر پانچ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں دیکھتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا اس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان انسانی زندگی کو مکمل طور پر نیکی اور تقویے کے روپ میں ڈھال دیتا ہے مشکل سوال نمبر اے مدرز سوالات کے تفصیلی جوابات دیں ایمان کا لگوی اوشری محفوم تفصیل سے بیان کریں پیارے بچوں صفحہ نمبر چھے کھونے ایمان کا مائنی و محفوم ایمان کا لگوی ایمان لینا حق سمجھنا اور کسی چیز پر فکتہ یقین کر لینا ہے اور شریعت میں ایمان ان تمام چیزوں کو ماننا انہیں حق جاننا اور ان پر فکتہ یقین کرنا ہے جس کی خبر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے انسان اس چیز کو تو مان لیتا ہے جسے وہ دیکھ لیں یا سمجھ لیں لیکن ایمان کا تقاضی یہ ہے انسان ہر اس چیز کی صداقت اور حکامیت پر فکتہ یقین رکھے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مثلا جب انسان اپنے پاس کسی دوسرے شخص کو دیکھتا ہے تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ میرے پاس دوسرا انسان موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہر جگہ موجود ہے اور انسانوں کے کاندوں پر دو فریشتے جو انسان کے عامال لکھتے ہیں ایک انسان اپنے سامنے دوسرے انسان کو تو دیکھتا ہے لیکن نہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے اور نہ ہی اپنے کاندوں پر فریشتوں کو دیکھتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور فریشتوں کے موجود ہونے کی خبر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ اور فریشتوں کے موجود ہونے پر پکتہ یقین کر لینا چاہیے اسی چیز کو ایمان کہا جاتا ہے یہ آپ کے سوال نمبر اے کا جواب ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان آنے سے کیا مراد ہے اس کی عملی فورتیں کیا ہیں صفحہ نمبر چھے عقید تحید کو ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہا جاتا ہے تحید کا لازم آئنی ہے کسی چیز کو ایک مانا یا اسے یقتہ مانا یعنی کسی چیز کو ایک مانا شہید میں تحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اللہ کی ذات میں صفات میں اور صفات کی تقاضر میں ایک مانا جائے نہ اس کی ذات میں کسی کو شہید کیا جائے نہ اس جیسے صفات کسی میں مانی جائیں نہ اس کی صفات نہ اس کے صفات کے تقاضوں میں کسی کو شہری کیا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات اور اس کے صفات کے تقاضوں میں کسی کو شہری فہرانہ شرط کہلاتا ہے اگر کسی نے یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے یا اس کی صفات اللہ تعالیٰ جیسی ہیں یا راضی تو اللہ تعالیٰ کو مانا لیکن جس کسی اور سے مانگا یعنی یہ سب باتیں اکیدہ تو ہیتے منافع اور شرط کہلاتی ہیں یہ آپ کا سوال نمبر دو کا جواب ہے وجود باری تعالیٰ پر کوئی سی تین اکید لائے دیں صفات نمبر ساتھ اقلی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کئی طریقوں سے ثابت کر سکتے ہیں جن میں چاند ایک مددد آئی ہیں نمبر ایک ہم بہت سے ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن شوائط کی بنا پر مانتے ہیں مثلا ہم نے کشیش سکل کو نہیں دیکھا لیکن چونکہ انسان ہوا کی چلتے ہوئے فضاء میں اڑ نہیں جاتا بلکہ زمین پر ہی رہتا ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ زمین انسان کو اپنی طرح کھینچ رہی ہے اور کشیش سکل موجود ہے ایسے ہی ہمیں کہنا کو دیکھ کر ماننا پڑے گا کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے کوئی اس کو بنانے والا اور اسے چلانے والا ہے نمبر دو جہاں ہم یہ چیز تکلیم کر لیتے ہیں کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے کوئی کام بھی بغیر کرنے والے کے نہیں ہوتا تو اس دنیا کو بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا نمبر تین دنیا آئے میں تین نظام کے تحت چل رہی ہے سورج اپنے مارن وقت پر نکلتا ہے غروب ہوتا ہے یعنی سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے موسم اپنے اوقات میں بدلتے ہیں رات اور جنہیں تقریب سے آتے جاتے رہتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی منصوبہ ساتھ ہے جس نے اس کائنات کو اتنی منصوبہ مندی کے ساتھ بنایا اور چلا رہا ہے یہ آپ کے سوال نمبر تین کا جواب ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں عقیدہ توحید انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب کرتا ہے انسی چاند مدد ضائف ہیں نمبر ایک جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانتا ہے وہ مانتا ہے کہ عزت و ذلہ زندگی اور وہ سب کچھ خدا کی ہاتھ میں ہے تو وہ خددار ہو جاتا ہے اس کی عزت نظر پہ حال ہو جاتی ہے بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ مجھ سے واپس لے سکتا ہے تو اس میں آجزی آ جاتی ہے مثلا کہ وہ سے بجھ جاتا ہے اگر انسان پر زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری اس مشکل کو حل کرے گا تو وہ مایوس نہیں ہو تھا یہ آپ کے سوال نمبر چار کا جواب ہے سوال نمبر دو مناسب الفات سے خالی جگہ پڑھ کریں ایمان کا لذی معنی ہے مان لینا ایمان کے لذی معنی مان لینا فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ہیں نورانی مخلوق فرشتے نورانی مخلوق ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا عقیدہ توحید کو ہی ایمان لانا کہا جاتا ہے جی ہاں عقیدہ توحید کو ہی اللہ پر ایمان لانا کہا جاتا ہے عقیدہ کے لگوی معنی ہے کسی چیز کو ثابت کرنا کسی چیز کو ثابت کرنا سوال نمبر تین درود جواب پر صحیح اور غلط جواب پر غلط کا نشان لگائیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے صحیح فرشتے کائنار میں کوئی کام نہیں کرتے صحیح اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شہریک ٹھہرانا توحید کے منافع ہوگا جی پیارے بچوں آپ مجھے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شہریک ٹھہرانا توحید کے منافع نہیں جی ہاں ملکل صحیح تو یہ کیا ہے غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شہریک ٹھہرانا توحید کے منافع ہے یعنی کہ وہ شرط کہلاتا ہے دنیا اکمہ دین نظام کی تحت چل رہی ہے صحیح سوال نمبر چار درود جواب پر صحیح کا نشان لگائیں توحید کا لازی معنی اللہ کو ایک ماننا ایک ماننا دو ماننا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا سوری اخلاف مجتمع ہے عقیدہ رسالت پر عقیدہ آخرت پر عقیدہ توحید پر عقیدہ توحید پر انسان کی فطرت میں موجود ہے بھٹوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت شرف سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت عقیدہ توحید درست دیتا ہے تقبر کا آجزی کا سرکشی کا جی ہاں آجزی کا پیارے بچوں آمی سوال نمبر ایک مدجزہ سوالات کے تفصیلی جواباتیں اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھنے ہیں عزی طلبہ طلبات مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا اگر آپ نے آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھے سکول کے نمبر پر کال کرنے میں آپ کے تمام سوال آکے جوابات دوں گی آپ کو جوابی گھر کا کام دیا گیا ہے اس کو دو دن میں مکمل کارکے سکول کے وارسیپ نمبر پر بھیج دیں شکریہ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر گھر میں رہیں محفوظ رہیں ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تب کے لیے اللہ حافظ